اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد وکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرشد الیکٹرونکس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈی سی فین کی موٹر کو آپ کس طرح رپیر کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو برائے کریں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو میرے پاس یہ کینگ وی کی ایک موٹر آئی ہے جو پانی کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو آج میں اسے رپیر کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور آسان سی ٹیکنک بتاؤں گا کہ آپ اسے اپنے گھر پر بھی رپیر کر سکتے ہیں تو چلے دوستو میں اس موٹر کو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کینگ وی کی موٹر ہے جس کی وائنڈنگ جو ہے وہ تو تقریباً خراب نہیں ہوتی اس کے زیادہ تک کاربن جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اسے کرنڈ لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اسے کرنڈ لگا دیا ہے تو یہ بلکل نہیں چاہ رہی ہے میں نے اسے دکھا بھی لگا لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کے مطلب ہے اسے کوئی فالٹ اندر سے کوئی مین فالٹ پڑ چکا ہے تو دوستو یہ اس کے پلیٹ کے بار والے لاکھ ہوں گے جو اس طرح آپ نے اپن کر لینے ہے تو یہ میں اسے اپن کر لیتا ہوں اپن کرتا ہوں یہ میں نے اس طرح اسے اپن کر لیا ہے آپ کسی کٹر وغیرہ سے آسانے کے ساتھ اسے اپن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ لاکھ بھی کھل گیا یہ بھی میں نے اپن کر لیا ہے تو اب باری یہ سارے لاکھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے اپن ہو چکے ہیں تو اب باری اس کی ہے کہ اس پلیٹ کو ہم اسے موٹر سے الگ کر لیں تو چلیں اسے ہم الگ کر لیتے ہیں الگ تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ سے زیادہ زور مت لگائیں اور اسے الگ کر لیں یہ میں نے اسے الگ کر کے اس کا روٹر جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے تو اب موٹر کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے پانی کی پانی ڈیمیج کی وجہ سے انتہائی اس کے کاربن بھی وہ بھی گس چکے ہیں اور اس کے روٹر پر دیکھیں کتنی مٹی اور کاربن جمع ہو گیا ہے تو بعض اوقات کاربن کی وجہ سے اور بعض اوقات اس مٹی اور دول کی وجہ سے بھی یہ موٹر انتہائی یہ دیکھیں کتنی غلیز ہو چکی ہے تو اسے ہم رپیر اس لئے میں آپ کو میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ اسے آپ اپنے گھر پر بھی رپیر آسانک کے ساتھ کر سکیں تو اس کو جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا رہا ہے روٹر بلکل اس کی وینڈگ جو ہے وہ بلکل کلیر ہے اور یہ اس کا مین آگے والا ٹپا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا غلیز ہو چکا ہے اتنی مٹی اس وجہ سے جو روٹر ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور جو کرنڈ جب اس موٹر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا فل زور لگاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مٹی کی وجہ سے ہی اس میں روٹر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ موٹر اکثر کاربن جو ہے وہ خراب کا دیتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے کاربن ہے اور یہ کاربن بھی کافی مخدوش حالت میں ہیں اور اب ہم اسے اچھی ریپیر کریں گے اور میں آپ کو ریپیر کر کے اسے چلا کے دکھاتا ہوں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض موٹر میں ایک سے زیادہ کاربن بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو موٹر کی ٹیکنیک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو دوستو یہ میں نے اسے صاف کر لی ہے صاف کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہو گئے یہ اس کا روٹر بھی کلیر ہو گیا اور یہ اس کے کاربن بھی میں نے لگا لیے ہیں اب یہ مکمل طور پر موٹر جو ہے یہ اس سائیڈ سے یعنی کہ اندر والی سائیڈ سے بلکل اکے ہو چکے اب ہم اسے فٹ کار لیتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کاربن کو پیچھے کھینچتے ہوئے اس میں روٹر لگا کے اس موٹر کو فٹ کار لیں اور دوبارہ جس طرح ہم نے اس کے لاک اوپن کیے تھے ویسے ہی انہیں لاکس کو دوبارہ کٹر وغیرہ سے لگا دیں گے تو دوستو اسے یہ فٹ ہو چکی ہے آگے والے بیرنگ کو تھوڑا سا مبلائل لگا لیں یہ گریس وغیرہ تاکہ اس میں جو ہے نا وہ جو کٹ وغیرہ آگے وہ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو اسے کرنٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے اسے کرنٹ دیا یہ بارہ بلٹ کرنٹ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں اسے تو یہ دیکھیں یہ موٹر چال رہی ہے انتہائی کم ٹائم میں آپ اسے اپنے گھر پر بہت اچھے طریقے سے اسے آپ ٹھیک آ سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی